موسیقی السلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی سندھی بریانی بن رہی ہے جی ہاں آج میں بنا رہی بہت ہی دنوں کے بعد دبے والی بریانی میں اپنے گھر کے جو مسالے ہوتی ہیں اس سے بریانی بناتی ہوں آج میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں دبے والی بریانی میں کس طریقے سے بناتی ہوں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دبے والی بریانی ہم کس طریقے سے بناتی ہوں ون کےجی کے قریب میں نے چکن لے لیا ہے چکن میں نے اچھے سے دھوکے رکھ لیا ہے ہاف کےجی میں نے رائس لیا ہے دو عدد پیاس بڑے والے لیا تھے اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے لسن کا ایک جوا لیا تھا اس کو چھین کے رکھ لیا ہے زردہ رنگ لیں گے ہم حجبے ضرور ایک پیکٹ جو نہاری اس کا آتا ہے میں سدھی بریانی مسالے کا وہ ہم نے ایک پیکٹ لے لیا ہے اور تقریبا یہ ٹو ٹی سپون بھر کے مسالہ ہو جائے گا دو عدد ٹیماتر ہو گئے چار رٹی اے فور ٹی سپون ہمارا دہی ہو گیا ہاف کب دہی ہو گیا چار سے پانچ عدد بہت ہی نائس سی ہری مرچے ہو گئیں اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم زردہ رہا ہوں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کس طریقے سے مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں ڈبے والے مسالے کو اور کس طریقے سے ہم جلدی جلدی سے بریانی اپنی ریڈی کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیں لیں تاکہ نہیں آنے والی نہیں رہتی سب سے پہلے آپ نے آسے ساتھ ہے بہت شکریہ بند کپ ہم نے گیتا لیا ہے جیر میں نے جرم ہونے کے لیے رکھتی گیا تھا اس میں چلا گیا کیا اس میں چلا گیا لہسن رائس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی گیا کیونکہ رائس تو آپ کو پتا ہے کس طریقے سے بیریانے میں بوائل ہوتے ہیں وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی تائم بیسٹ نہیں ہو جب بوائل ہو جائیں گے تو میں بتاؤں گی اس میں ایک کنی جب رائس پہ رہ جاتی ہے جیسے دردے کا ہم اتارتے ہیں رائس بلکل اس طریقے کے ہم نے رائس رکھنے ہیں اور ایک کنی اتار کے ہم نے اس کو چھان لینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر ٹیہ لگانی ہے یہ ریکھیں پیاس اور لیسن ہمارا سوتے ہو گیا جیسے بلکل لائٹ برون سا ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر کر دینا ہے دہیں ڈال دینا ہے دہیں ڈال دینا ہے بہت جلدی سے بننے والی یہ بریکن سنارے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی اندر دیکھئے گا کہ میں نے اس کو اس کی جلدی کسی لی کے جہرے ریڈی کوئی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مسالہ مارا سالہ ٹیسٹی ہو گیا بہت ہم نے مسالہ ہمارا ہو چپے اس ہی مسالے کے اندر ہم نے ڈال دینا چکن اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے مسالہ مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ چکن اور دہی اور مسالہ لکسن پیاس ہمارا سالہ اچھے سے مسالہ ایک بہت ہی مزے کا ریڈی ہوگی خلیم کو ہم ہائی رکھیں گے خلیم کو ہم نے سلو یا میلیم نہیں رکھنا ہائی رکھ کے مسالہ کو ہمیں خلیم ہم نے ہائی رکھنے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چکن بھی اچھے سے گلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جیسے ہی چیز ہاں پر فری ہوتا جائے گا چکن جو ہوتا ہے بہت جلدی سے گلنے والی چیزیں اور گل جاتا ہے جلدی سے اب ہم یہ اس میں جو چیزیں شامل کرنے ہی ہیں وہ دیکھ لیں ہم اب اس ہی اس پہ ہم نے ڈال دیں گے ٹیماتر تین اگر میں نے ٹیماتر لیے اور وہ میں نے ڈال دیں گے خلیم کو ہائی رکھنا ہے ہم نے رائیس کی طرف چکتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں اور رائیس کی طرف چکتے ہیں یہ دیکھیں رائیس میں نے بوائل کر لیئے اور ایک کنی جب رہ گئے تھے رائیس میں نے اس کو ایک چھانے میں ڈال دیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور رائیس ہم نے اس طریقے کے رکھنے یہ دیکھیں ہمارا بلیانی کا مسالہ بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مذی کا رائیس میں دکھا چکتے ہیں کہ آپ کو رائیس ہمارے ریڈی ہیں اس پتیرے کے اندر میں نے رائیس کو بوائل کیا تھا اسی پتیرے کے اندر میں نے رائیس کو لائل کر لیا اور ایک تیہ میں نے رائیس کی لڑانی ہے اور مسالہ میں نے آپ کو نہیں کھایا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مسالہ ماچھے سے بھلا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا میں نے اس کے اندر زردہ رنگ کی تیہ لگا دیں گے ہم اس میں تیہ کے اوپر اب اس کو رکھیں گے دل سمیٹ کے لیے ہم دم پر دم کے بعد ہم ملتے ہیں مرچی جو میں نے رکھی تھی بھوڑی میں نے اس میں ڈھال دی اب ہم نے پیڑا کتنا زبردست ہمارا بیانی کا دم پر آئیے بریانی اور بہت ہی مزید اور پیسٹی سی خوشبو آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم